چلو چلو امریکہ چلو پاکستانیوں کی بڑی تعداد امریکی ویزوں کی طلبتات نکلی پاکستان سے امریکی ویزوں کی طلب بلند کریم صدا پر جا پہنچی امریکی سفارت خانی کا کہنا ہے کہ نان امیگونٹ ویزا کے لیے ہزاروں درخواستوں پر عمل درامت تیز کر دیا ہے جبکہ کاؤنسل خانہ کراچی میں دس ہزار درخواست قضاروں کی دو ہزار چوبیس میں تیشدہ اکوائنمنٹ کی مدد کم کر دی گئی ہے پاکستانیوں کی بڑی تعداد امریکہ جانے کو ترجیح دینے لگی ہے اسے پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ویزا ایکسپرٹ بہت بڑی تعداد امریکہ جانے کو تیار ہے خود امریکی سفارت خانے نے آداد و شمار پیش کر دیا ہے یہ بتائیے گا کن وجوہات کے بنا پر ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے جی اسلام علیکم اچھا اس کے مختلف ریزنز یہ ہیں کہ ایک تو کووٹس کے دوران جب کرونا کے دوران لوگوں کا برڈن پڑا اور فائلز کی تعداد بڑھی تو امریکن ایمبیسیز کی کافی سارے آفیسز کا سٹاف انہوں نے شرنک کیا اور اس کی وجہ سے سٹاف کا نکم ہونے کے جیسے اپوائنٹمنٹس کافی ڈیلے ہونا شروع ہو گئیں دوسری ویزنز یہ ہے کہ جب سے کووٹس کے بعد سے پابندیاں ہٹی ہیں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اپلائی کرنے والوں جس میں سٹوڈنٹس ہیں ٹورسٹ ہیں اور دوسرے وہ لوگ جن کی فیملیز وہاں پر مقیم ہیں تو بیک لاؤپ کو ختم کرنے کے لیے ایمبیسی نے ان کام کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے اور درخواست گزارہ خود تیزی سے ان کے ویزاز پروسیس کرنے کے لیے اب اس کو سپیڈ اپ کرنے کا اعلان کیا اچھا خورم کب یہ کہے گا کہ امریکہ ویزا پالیسی کے حوالے سے بھی ایک دو ہمیں بتاہیے گا اور دوسرا یہ کہ پاکستاہیوں کے لیے اس ویزا کیٹیگری میں کن امور کا خیال رکھنا پڑتا ہے میں خصوص سٹوڈنٹ ویزے کے حصول پر بھی روشنی ڈالیے گا اس میں دو میجر کیٹیگریز ہیں جس میں سب سے زیادہ اپلیکنٹس سپلائے کرتے ہیں سب سے پہلے تو ٹوریس ویزاز یہ وہ لوگ ہیں جو جن کو بی ون اور بی ٹو کیٹیگریز کے پانچ سال کے ملٹیپل انٹریز ویزا لوٹ ہوتے ہیں اور یہ ٹوریزم کے پرپس کے لیے ہوتے ہیں اس میں آپ کو خیال یہ رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے امریکن ایمبیسی کو یہ یقین دلانا ہے کہ آپ کا پرپس وہاں جانا صرف اور صرف ٹوریزم ہے اور آپ ایزا ٹوریس جائیں گے اور واپس آ جائیں گے دوسری نمبر پر تعداد ہے ہمارے سٹوڈنٹس تو سٹوڈنٹس کو سب زیادہ خیال اس بات کر رکھنا ہے کہ وہ جس دگری کے لیے جس قوالیفیکیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس کے سینڈرز پر پورا اترتے ہیں اور دوسری بات بھی کہ جو فائنینشل ڈاکومنٹس ہو ایمبیسی کو اپلائی کرتے ہیں پروائیڈ کرتے ہیں اپنی بینک سٹیٹمنٹس اور اپنے پریویس ایجوکیشنل ریکارڈ وہ سب جو ہیں جب ایمبیسی اس کی سٹوٹ نہیں کرے تو وہ ویلیڈ اور جنرل نکلے جی ٹھیک ہے ویزا ایکسپرٹ خورم فارو ہمارے ساتھ موجود تھا تو بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ادھر کراچے کی